اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج ہماری ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوپی کے پتوں کے حوالے سے کہ وہ ہم اپنے ریبٹس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے شاید اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دیفنیٹلی آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن وہ میں نے دکھایا نہیں تھا اس ویڈیو میں انشاءالہ میں کوشش کروں گا کہ آپ دوست کو دکھاؤں بھی کہ آپ کس طریقے سے ان کو دے سکتے ہیں اور وہ کتنی زیادہ شوک سے اسے کھائیں گے بھی چھ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریبٹ اتنے زیادہ شوک سے جو ہے اس کو کھا رہا ہے حالے کا ہم یہ فرس ٹائم ان کو دے رہے ہیں بہت کم مقدار میں یہ انگورہ کی بریڈ ہے انگلیش انگورہ کی فیمیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ شوک سے کھا رہی ہیں یہ بنیز ہیں انگلیش انگورہ کے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت شوک سے جو ہے اس کو کھا رہے ہیں میں آپ کو اور زیادہ قریب سے دکھانی کی کوشش کر دیتا ہوں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نئی خوراک اگر آپ اپنے ریبٹ کو دینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بہت کم مقدار میں دیا کریں لائن لوپ کا یہ میل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ شوک سے کھا رہا ہے جی تو پیارے دوستو آپ دوستو نے دیکھا کہ ریبٹ کتنے زیادہ آرام سے شوک سے اس کو کھا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ریبٹ کو یہ دے سکتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر میں نے کوڑ کے ان کو رکھا ہوا ہے دچھائے ہوا ہے اس خاطر کہ اگر اس میں جو نمی ہوتی ہے کہ وہ 50% تک ڈرائی ہو جائے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی ذکر کرتا ہوں کہ وہ چار آپ نے ریبٹ کو کبھی بھی نہ دے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں کم سے کم 50% تک اور زیادہ سے زیادہ 100% تک بھی آپ اس کو سکا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ توڑی بہت نمی اس میں رہے تو کم سے کم آپ لوگوں نے ان کو 50% تک لازمی اس کو ڈرائے کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یہ منڈی سے لے کے آتے ہیں یا کسی سبزی کی شعب سے لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارا گنگ ہوتا ہے آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہوگی کہ یہ وہ گنگ اس سے نکال دینا ہے کوئی ایک آدھا پتہ ایسا کہ جس کے اوپر بہت زیادہ مٹھی لگی ہوگی تو وہ آپ نے صاف کر کے یا رکھ دے یا ان کو الگ کر دے یہاں سے گرہ دے یہاں پر ایک اور چیز بھی دکھاؤں گا ان کی ڈنڈی کے حوالے سے کہ یہ آپ دیکھ سکے ہیں کہ ان کی یہ ڈنڈی کافی زیادہ موٹی ہوتی ہے اگر کہ آپ پانچ دن بھی اگر کہ آپ پانچ دن بھی اس کے رکھیں گے تو یہ ڈرائی نہیں ہوگا تو آپ دوستوں نے کہنا کیا ہے یہ پتہ ہے آپ نے دونوں سائیڈوں سے اس کا یہ پتہ نکال کے ایسے کر کے آپ اس کو ہاف لے کے آئیں گے یہ نکال دیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا جانور ہے گھائی بیس بکری ہے تو ان کو ڈال دے نہیں تو آپ اس کو گرا دیں تو پتے کے ساتھ جو باقی یہاں پہ توڑا بہت بچتا بھی ہے اگر کہ ریبٹس کو کھاتا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کہ یہ بڑی رنڈی اس کے پاس ہوگی کیونکہ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر یہ پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر خرگوش اس کو کھاتا ہے تو یہ سو فیصد چانسز ہے اس بات کے کہ آپ کے خرگوش کو ڈائریا ہو سکتا ہے میں ہمیشہ جب چارے یا ڈرائی فیڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کسی بھی خوراک کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس میں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی خوراک فرس ٹائم یعنی کہ پہلی مطبع آپ اپنے خرگوش کو دینا چاہیں تو کوشش کریں کہ وہ بہت کم مقدار میں دیں کہ اس کا کوئی رییکشن اس کے اوپر نہ ہو اور زیادہ تر رییکشن ہمیں ڈائیڈیا کے صورت میں ہی نظر آتا ہے تو اس لئے آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریبرز کو دے یہ کہ یہ ایزیلی آپ کو کسی بھی سبزی شاپ سے یا منڈی سے بہت سستا مل جاتا ہے آگے جا کے ایک سے ڈیرڈ مہینے بعد یا شاید دو مہینے بعد اس کا سیزن بھی ختم ہونے والا ہے باقی چارہ جات تو اویلیبل ہوتے ہیں لیکن اس حوالے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تاکہ یہ آپ اپنے ریبرز کو دے سکتے ہیں ریبرز بہت جارہ شوق سے کہتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہوگی کہ 50% تر ڈرائی کریں پہلے اپنے خرگوش اس کے اوپر آجی کریں اس کے بعد اگر آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ